ہمارے پاکستان میں ایک کامن میتھ پائی جاتی ہے کہ جتنے بھی پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس ہیں آفیسز ہیں اگر ہم پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز کی بات کریں چاہے ہلتھ کی بات کریں وابڈک کی بات کریں فنانس ریبنیو ان فنانس کی بات کریں سو ان کے جو فیلیر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ انکمپیٹڈ لوگ ہیں یعنی کہ ان کے منسٹریز کو جو لوگ ہیٹ کرتے ہیں ان کے ایڈوکیشن اتنی نہیں ہوتی اور ان ادارے یہ ادارے جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں اگر پلیننگ ان ڈیولیمنٹ اور اس طرح کے جو بھی ادارے ہم ان کے بات کریں اگر یہی بات ہے کہ رائٹ پرسن فر درائٹ جوب نہیں ہے سو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں جو کے پی کی خاص طور پر تو یہاں پہ اتنی فینانشل ایرگولارٹیز کیوں ہیں مطلب فینانشل کرائیسز کا اتنا شکار کیوں ہیں کہ امپلوئیز جو سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروموشنز کے لیے اپنی سیلریز کے لیے سو کیونکہ ان اداروں کو جو لوگ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایڈوکیشنل پروفائل جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے موسٹی فورن کے پی ایش ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس کافی زیادہ ہوتا ہے ریسرچ پروفائل ان کا زیادہ کافی سٹرانگ ہوتا ہے سو پھر بھی یہاں پہ جو ہے مطلب یہ ساری پروبلمز رہتی ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ دیسیجن میکنگ پاور ان کے پہاں نہیں ہوتی تو جو بھی سینٹ سینڈکیٹ بارڈیز کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے پروفائل بھی یہی ہوتے ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں دیئر پروفیسرز ان کے ریسرچ ایکسپوزر سارا کچھ یعنی کی ایکسٹریم لیول کا ہوتا ہے سو پوائنٹ اس کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں جو it's not always about the right person for the right job ہمارے ہاں جو وہ sense of ownership کا ایک element ہے وہ نہیں رہا honesty کا element نہیں رہا corruption کو چاہے وہ moral ہو financial ہو ہم اس کو corruption سمجھتے ہی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ہماری رگوں میں گز گئی ہے so it's if a person does not have all these traits like sense of ownership true spirit true intentions or honesty اہمارہ کاملہ میں نے کہا وہی نہیں ہے کہ ایک حالی سب سے چاہاہاں شکریہ شکریہ